اسلام علیکم میں شفاق احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے دو بڑے شہروں سے متعلق کچھ خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کراچی شہر کے حوالے سے کراچی کے حوالے سے دی اکنومسٹ نے ایک ریپورٹ شائع کی ہے جو کہ ہر سال شائع کی جاتی ہے شہروں سے متعلق کہ وہ کتنے بہترین شہر ہیں یا کتنے بترین شہر ہیں وہ شہر رہنے کے اعتبار سے نمبر ون پر ہیں یا نمبر لاش پر ہیں اس حوالے سے ہر سال ایک ریپورٹ شائع کی جاتی ہے جو اس سال بھی شائع کی گئی ہے اور دی اکنومسٹ کی ریپورٹ دو ہزار تیس کے مطابق کراچی دنیا کے ان بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے جو رہنے کے اعتبار سے دنیا کے بترین شہروں میں ہوتا ہے یعنی پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور انڈسٹریل ہب جو پاکستان کی معیشت کو چلانے میں ریر کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں جہاں پر گزشتہ پندرہ سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے جو حکمران ہے جس کا جو منجن بیٹھتی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتی ہے اس سے ایک شہر کراچی نہیں سنبھالا جا رہا گزشتہ پندرہ سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ پر حکومت کر رہی ہے اور سندھ کا کیپٹل کراچی آٹھ دوہزار تیس میں دنیا کے بترین شہروں میں شمار ہوتا ہے The Economist اپنی رپورٹ میں کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ The Economist Intelligence Unit کی دوہزار تیس کی عالمی درجہ بندی میں کراچی ایک سو تہتر شہروں میں ایک سو انتر میں نمبر پر ہے یعنی 173 شہروں میں کراچی کا نمبر 169 پر ہے اس درجہ بندی میں کراچی سے نیچے صرف چار شہر ہیں وہ کون سے ہیں جن میں یعنی جو کہ رہنے کے اعتبار سے کراچی سے بھی بترین ہیں وہ ہیں لاغوس، الجزیرہ، ترابلس اور دمشق شامل ہیں یعنی ان چار شہروں کو چھوڑ کر پانچویں نمبر پر بترین جو شہر ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا جو انڈسٹریل ہب کہلاتا ہے جو پورے پاکستان کو پالتا ہے جو پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ شہر آج دنیا کے بترین شہروں میں شمار ہوتا ہے گزشتہ سال کی رپورٹ میں کراچی 168 نمبر پر تھا اب ایک نمبر اور تنزلی کے ساتھ کراچی 169 نمبر پر آ چکا ہے کیا پاکستان پیوز پارٹی کے باس اس بات کا کوئی جواب ہے کہ پندرہ سال حکومت کرنے کے بعد آپ نے اس شہر کو جس کا انوان تھا جس کی مشہوری یہ تھی کہ یہ روشنیوں کا شہر ہے جس کی پہچان تھی کہ یہ روشنیوں کا شہر ہے وہ بترین شہر کیسے بنا کیا پاکستان پیوز پارٹی جواب دینے کے قابل ہے کہ اگر جس شہر میں تمام وزراء بیٹھتے ہیں جہاں وزیر اعلیٰ بیٹھتے ہیں وہاں اگر یہ صورتحال ہے تو اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے اور خاص طور پر سندھ کے جہاں پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے باقی شہروں کی کیا صورتحال ہوگی وہ رہنے کی کنڈیشن ان شہروں میں کیا ہوگی کیونکہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے شہر جس میں پندرہ سال ایک پارٹی نے حکومت کیے اس کی صورتحال آج یہ ہے کہ دی اکنومس کو یہ کہنا پڑڑا ہے کہ دنیا کا بدترین شہر جو بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے وہ کراچی جو ہے بدترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اچھا رپورٹ کے مطابق بدترین شہر کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں رپورٹ کے مطابق اس درجہ بندی میں شہروں کو استحکام صحت ثقافت ماہولیات تعلیم اور انفرسٹرکچر کے پیمانے پر پرکھا گیا ہے کیا اس شہر میں استحکام ہے کیا اس شہر میں صحت کی سہولیات اس طرح ہیں جس طرح ایک انٹرنیشنل سٹیز میں ہوا کرتی ہیں کیا اس میں کوئی ثقافتی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کوئی ماہولیات کی بہتری کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے دو ہزار سولہ یا ستنہ غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ہیٹ ویو کی وجہ سے کئی لوگ اپنی جان گوا چکے تھے کیا اس شہر کی ماہولیات کو بہتر اس شہر کے ماہولیات کو بہتر رکھنے کے لیے ماہول کو بہتر رکھنے کے لیے اس حکومت نے کوئی قدم لیا ہے کوئی اقدامات لیا ہے نہیں کیا اس شہر میں جتنی آبادی ہے اس حساب سے اس شہر میں درخت لگائے گئے ہیں شجرکاری کا کوئی منصوبہ حسیند حکومت اس شہر کیلئے لائی ہے نہیں لائی آگے چلتے ہیں کیا اس شہر میں سرکاری ادارے تعلیم کے سرکاری ادارے اس میار کے ہیں جو پرائیوٹ ادارے ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں کیا اس شہر میں اس شہر کے ساٹھ سے ستر فیصد بچے کیا پرائیوٹ اسکولوں میں نہیں جاتے کیا وہاں تعلیم حاصل نہیں کرتے کیا اس شہر کو بہترین تعلیم کی سہولیات دی گئی ہیں جواب ہے نہیں کیا اس شہر کا انفرسٹرکچر جو کہ مین چیز ہے جس پر ہمیشہ بحث ہوتی ہے کہ اس شہر کو بہترین انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چلو ہم تنقید کر لیتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں تھا اس دور میں بھی ایسی صورتحال نہیں تھی اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی 97 سے 99 تک اس دور میں بھی نہیں تھا یہ سب کچھ لیکن کسی نے کسی نے بھی کیا پرویز مشرف نے بھی مسلسل پندرہ سال تک حکومت کی اس شہر پر نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے کیا پاکستان پیپلز پارٹی اب اس بات کا کوئی جواب دے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ وہ اس ریپورٹ کو رد کرے اور کوئی آپشن نہیں یعنی یاد رکھنے کی بات یہ ہے اس ریپورٹ کی میں بتا رہا ہوں کہ بارہ ماہ قبل دی اکنومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کیے دو ہزار بائس کے لیے جاری کردہ درجہ بندی میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے ایک سو بہتر شہروں میں کراچی کا نمبر ون سکسٹی ایٹ پر تھا یعنی میں پہلے آپ کو جیسے بتا چکا ہوں کہ گزشتہ سال کراچی بدترین شہروں میں اسی پوزیشن پر تھا کیونکہ اس سال ون سیونٹی تھری اس شہر تھے گزشتہ سال ون سیونٹی ٹو تھے تو اس سال جب ون سیونٹی تھری ہے تو پاکستان کراچی کے کراچی کا جو نمبر ہے وہ ون سکسٹی نائنٹھ نمبر پر ہے اور دولار بائیس میں جب ون سکسٹی ایٹ شہر تھے تو کراچی کا نمبر ون سیونٹی ٹو تھے تو پاکستان کراچی کا نمبر ون سکسٹی ایٹ پر تھا تو کراچی جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے بدترین شہروں میں شمار ہو رہا ہے جو کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بدترین شہروں میں شمار ہونے کا مطلب ہے کہ اس شہر کی جو دو سے تین کروڑ کی آبادی ہے وہ رزق پر ہے وہ خطرات سے دو چار ہے اتنی بڑی آبادی ایک رزقی لائف گزار رہی ہے اس پر حکومت کو کوئی جواب دینا چاہیے جواب دے ہونی چاہیے لیکن یہاں اندھیر نگریے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دوسری خبر پر آتے ہیں دوسری خبر کا تعلق اس شہر کا تعلق جو ہے وہ نوابشاہ ہے یہ نوابشاہ شہر سے متعلق خبر ہے کہ نوابشاہ کے بجائے ملتان کو کراچی کا متبادل ائرپورٹ قرار دیا گیا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی بڑا ائرپورٹ ہوتا ہے تو اس کے متبادل کسی ائرپورٹ کو کسی ائرپورٹ کو اس کا متبادل بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ائرپورٹ کوئی فلائٹ جو ہے اس نے کراچی لینڈ کرنا ہے اس کے ساتھ کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے تو متبادل ائرپورٹ کیا ہوگا اگر کوئی فلائٹ چلتی ہے کسی شہر سے جس کا روٹ یہ نوابشاہ پڑتا ہے تو اگر اس کو راستے میں امرجنسی ہو جائے اس نے لینڈ کراچی کرنا تھا اور راستے میں امرجنسی ہو گئی تو اس کو کہاں پر لینڈ جو ہے وہ کس جگہ پر اسے لینڈ کرنا چاہیے تو اس کا شہر جو ہے وہ نوابشاہ تھا لیکن اب کراچی کا جو متبادل ائرپورٹ ہے وہ نوابشاہ کے وجہ ملتان کیا گیا ہے اب اس پر سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ امرجنسی ہے امرجنسی میں لینڈنگ کرنی ہے تو نوابشاہ اور ملتان کے بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ ہے تو ایسی صورتحال میں کیا یہ فیصلہ ایک غلط فیصلہ نہیں ہوگا اس فلائٹ کے لیے اس پلین کے لیے جس نے جب کسی فلائٹ کو کراچی لینڈ کرنا تھا اس کے ساتھ امرجنسی ہو گئی اور وہ نوابشاہ کے بجائے ملتان تک کا سفر کرے تو اس میں بھی ایک یہ رسک ایلیمنٹ بڑھ جائے گا اور رسک جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا تو اس صورتحال میں جو نوابشاہ کو متبادل بنانے کی بات ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ اس سے جو ہے جو جانے جو خطرات سے دو چار ہوں گی اللہ نہ کرے کبھی صورتحال پیدا ہو تو اس کو بچایا جا سکے تو یہ دو شہروں سے متعلق جو اہم خبریں تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ